اسلام علیکم دوستو اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تو شیئر کرنا وڑنا آپ کی مرضی ہے ذرا سوچئے ہمارے ملک پہ تیری تباہی کیوں نماز سے دوری کیبل پر ناج گانا موبائل پر ساری رات گفتگو کرنا لڑکیوں کا پردہ نہ کرنا سوز لینا ماں باپ کی عزت نہ کرنا جنہ جیسے بڑے کبیرہ گنہ کو کرنا موبائل پہ گندے میسیجز کرنا سنتوں کا مزاق بڑانا گالی گلوش کرنا وغیرہ گور بھی نہ جانے کتنے شدید گناہ روز روز ہم کرتے آ رہے ہیں اگر ہر مسلمان اب تین بار استغفراللہ 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 کہہ دے اور اپنی حیثیت کے مطابق شیئر کر دے تو کچھ دیر میں عربوں کی تعداد میں استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا اللہ کے عزاب کو ٹال سکتا ہے اگر اللہ کا خوف ہے تو شیئر کرنا بہت ہی پیانو میسیج ہے اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں میرے سوالات اور قرآن کی جوابات میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی عرب جواب ملا سبر اور ناماز سے مدد لیا کرو میں نے کہا میں گناہگار ہوں جواب ملا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ بھار گناہ بخش دے گا میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں ہے جواب ملا بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون اور اتمنان ہے میں نے کہا میں بہت اکیلا ہوں جواب ملا بے شک ہم رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں میں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا جواب ملا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میں نے کہا میری راہوں میں بہت پریشانیاں ہیں جواب ملا جو اللہ سے ڈڑتا ہے اللہ اس کی نجات کی صورت نکال دیتا ہے میں نے کہا میرے بہت سے ادھور خواب ہیں جواب ملا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا خوش نصیب ہوں میں کیونکہ مسلمان ہوں کسی کو سلام کرو تو نیکی کسی کو مسکرا کر دیکھو تو نیکی کوئی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو تو نیکی گسہ پی جاؤ تو نیکی سیدھے ہاتھ سے پانی پیو تو نیکی کیسی کو صحیح پتہ بتاؤ تو نیکی کسی کا حق عطا کرو تو نیکی قرآن سنو یا سناو تو نیکی ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو تو حج کا سواب یہ تمام باپ کسی کو بتاؤ تو نیکی وہ عمل کرے تو بھی نیکی اللہ تو لٹا رہا ہے بس ہم لینے والے بن جائیں آمین جب ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو شیطان کے سر میں درد ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے تو چلو آؤ قرآن پاک پڑھیں تاکہ وہ کمزور ہو جائے اتنا کمزور کہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ اٹھ بھی نہ سکے آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میسیج کو فارورڈ کرنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہارے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش ضرور کرے گا مگر آپ اپنے ارادے کو کمزور نہ ہونے دیے گا شکریہ